مووی کے شروعات میں ہمیں یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں سے کچھ عجیب اور گریب کریچر شہر کے طرف بڑھ رہے ہیں انہیں پیراسائیڈ نام دیا گیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک پیراسائیڈ آتا ہے رنگتے ہوئے اور اس کے کان کے اندر چلا جاتا ہے وہ آدمی بہت تڑکتا ہے اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے اب ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام شینچی تھا وہ رات کو اپنے کمرے میں ہیڈ فون لگا کر گانی سن رہا تھا پھر ایک پیراسائیڈ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے کان میں گشنے کی کوشش کرتا ہے کان میں ہیڈ فون ہونے کے وجہ سے اس کے اندر وہ نہیں جا پاتا اب وہ اس کے ناک کے پاس آ جاتا ہے شینچی کو خجلی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی کیڑا ہوگا تو اسے پکڑ کر فیک دیتا ہے اور اس کو مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن تو بھی وہ پیراسائیڈ جو اس کو کٹ کر اس کے ہاتھ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے ماں مہاں پر آ جاتی ہے ان سے کہتا ہے کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ چلا گیا ہے اس کے ماں اس کا ہاتھ جب دیکھتی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اب اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے شینچی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں عجیب فیل ہوتا ہے اور وہ دوسری طرف ہمیں آدمی دکھایا جاتا ہے جس کے کان میں شروعات میں پیراسائیڈ چلا گیا تھا وہ اپنی بیوی کے سامنے آنکھیں کھڑا ہو جاتا ہے وہ مو کھلتا ہے اور اس کا مو بہت ہی خوفناک اور بہت ہی بڑا تھا وہ اپنے بیوی کے سر اپنے مو میں لے کر اپنا خوفناک مو بند کر لیتا ہے اور یہ سب اسی پیراسائیڈوں کے وجہ سے ہو رہا تھا پھر ہمیں شینچی دکھایا جاتا ہے جو کی سکول جاتے ہوئے راستے میں اپنے دوست سے ملتا ہے اس کی دوست بھی اس میں کافی عجیب حرکتیں نوٹ کرتی ہے جب وہ سکول پہنچتا ہے تب اس کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے ہاتھ میں کافی پاور آ گئی تھی اور وہ گھر آتا ہے اور پھر اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ہاتھ وہ مو کرنے لگتا ہے اور وہ اسے روکتا ہے اور پھر اپنے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کریچر میں بدل گیا ہے وہ شنچی اسے باتیں بھی کر رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ شنچی کی بھگز بھی پڑا کرتا تھا اور اسے لیپٹا بھی یوز کیا کرتا تھا کیونکہ وہ انسانوں میں رہنے کی طریقے جاننا چاہتا ہے جب اس نے شنچی کی باڈی میں گھسنے کی کوشش کی تھی تو شنچی نے اسے آگے جانے سے روک دیا تھا اس لئے اب یہ رائٹ ہینڈ میں ہی تھا اور اسی کو کنٹرول کر رہا تھا اور وہ اپنا نام مکی بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کبھی مت مارنا کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا تم میرے ہوسٹ ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شنچی اور مکی کی دوستی ہونے لگی تھی باقی سب لوگ جن کو پیرسائیڈ نے انفیکٹ کیا تھا وہ پوری شہر میں بہت تباہی مچا رہے تھے اور انسانوں کو مار کر کھا رہے تھے دوسری طرح مکی شنچی کو کھیج کر ایک ریسٹورنٹ کی طرف لے جاتا ہے وہاں پر بھی بہت سارے انفیکٹڈ لوگ یعنی پرجیوی انسانوں کا گوشت کھا رہے تھے شنچی کو وہ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی انفیکٹڈ ہے اور اسے بھی گوشت دیتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پوری طرح سے انفیکٹڈ نہیں ہے کہ ابھی بھی انسان ہے تو اسے مارنے کے لئے وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن مکی ان کو آگے سے مارتا ہے اور شنچی کی جان بچا لیتا ہے کیونکہ شنچی مر جاتا تو وہ خود بھی مر جاتا اور یہ اس نے اپنے فائدے کے لئے ہی کیا تھا اب نئو ذاتی ہے کہ شہر کی گھٹ لوگ مارے جا رہے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ انہیں مارنے والا کون ہے کیونکہ پیراسائٹ اپنا کام بہت ہو شہرے سے کرتے تھے شنچی مکی سے کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھی پیراسائٹ کو کیوں نہیں کہتے کہ انسان مت کھائیں تو مکی اسے کہتا ہے کہ تم بھی تو سبزیاں اور جانوروں کا گوست کھاتی ہو تو اسی طرح ہم لوگوں کا کھانا بھی انسانی ہے تو اس میں بری بات کیا ہے اب میکر کو پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس کے آس پاس کون سا پیراسائٹ ہے تو جب شنچی سکول جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک پیراسائٹ ہے اور وہ کوئی نہیں بلکہ شنچی کی ٹیچر تھی اور ٹیچر بھی اس کو دیکھ کا سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی انفیکٹڈ ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی ہیں میں ان کے طریقے اس لئے پڑھ رہی ہوں تاکہ انسان کی کوالٹی ہمیشہ مجھ میں رہے اور اسے دو پیراسائٹ کے پاس لے کر جاتی ہے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پولیس آفیسر شنچن کو بتاتی ہے کہ یہ پولیس آفیسر میرا بیز بینڈ ہے اور ہمارا بیبی ہونے والا ہے اور وہ بیبی بالکل نارمل انسان ہوگا تو ہم انسانوں کی طرح ہی رہنا چاہتے ہیں ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی کو سریاں نہیں ماریں گے لیکن چھپکے سے گوشت کہانا چاہتے ہیں تو کیا تم ہمارا اس گروپ جوئن کرو گے لیکن مکی اس بات کو نہیں مانتا اب اگلے دن وہی پولیس آفیسر ان کے پاس آتا ہے مکی شنچن کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہ مارنے آیا ہے کیونکہ اسی پیتا چل چکا ہے کہ ہم نے ریسٹورینڈ میں پیراسائٹ کو مارا ہے اور وہ اسی کے ساتھ پولیس آفیسر ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب مکی اور شنچن بہت لڑتے ہیں اس کو فائنلی مار دیتے ہیں جب شنچن گھر آتا ہے تو اسے بہت برا لگ رہا تھا جبکہ اس نے ایک مردر کیا تھا لیکن اس کی دوسرے طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر کی باڈی سے وہ پیراسائٹ نکل کر کسی اور کے باڈی میں چلا جاتا ہے اور یہ کوئی نہیں بلکہ شنچن کی ماں تھی اور شنچن کو مارنے کے لئے اس کی طرف آگے بڑھ رہی تھی مکی شنچن کو بتاتا ہے یہ تمہیں مارنا چاہتی ہے لیکن شنچن کہتا ہے خبردار تم نے میری ماں کو کچھ کہا تو کیونکہ یہ میری ماں ہے میں بہت محبت کرتا ہوں ان سے اور وہ نہیں چاہتا کہ ان کی ماں مرے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کا سر بھی باڈی پیراسائٹ کے طرح ہی کھلنے لگتا ہے اور شنچن پر وہ اٹیک کر دی دی ہے اس کے بعد اس کا بہت خون جاتا ہے وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے لیکن شنچن لیکن اجلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو پارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہیں مکی اسے بتاتا ہے کہ تم بہت زخمی ہو گئے تھے لیکن میں نے اپنے سیل سے تمہارے زخم کو ٹھیک کر دیا ہے یہ بری بات تھی کہ اب شنچن کے باڈی بھی مکی کے سیل چلے گئے تھے اور وہ پوری طرح سے انفیکٹڈ ہو رہا تھا شنچن اپنے ماں کو ڈھننے کی لگتا ہے لیکن وہ کہیں پر نہیں ملتی تو وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور پولیس افسر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ ٹیچر اسے کچھ نہیں بتاتے مکی اسے بتاتا ہے کہ اب دن میں مجھے بھی چار گھنٹے سونے کی ضرورت پڑے گی اور اس وقت میں تمہیں بچانے ہی سکوں گا تمہیں اکیلے ہی لڑنا ہوگا کیونکہ مکی اسے سیلز بھی اب اس کی بارڈی میں چلے گئے تھے تو اس کے اندر بھی مکی کی کوالٹی آنے لگی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سٹوڈنٹ جو ٹیچر نے دکھایا تھا جو کی اب پیراسائٹ بن چکا تھا وہ بھی شنچن کے سکول میں اڈمیشن لے لیتا ہے شنچن کا دودھ بننے کا ڈراما کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ سب کو پتا جل جاتا ہے کہ وہ پیراسائٹ ہیں اور پھر وہ سٹوڈنٹ ان سبوی کو مار دیتا ہے بعد میں شنچن کی دوست کو بھی مارنے لگتا ہے لیکن شنچن اپنے دوست کو اٹھا کر بلڈنگ سے جمپ لگا دیتا ہے اب وہ ٹیچر وہیں پر آتی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ سٹوڈنٹ مر جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا بھی راز کھل سکتا تھا وہ وہاں پر بلاشٹ کرتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں آہ ہوتا اور پھر وہ پولیس وہاں پر آ جاتی ہے لیکن وہ پولیس کو بھی مار دیتا ہے مکی بتاتا ہے کہ وہ بلڈنگ کے چھت پر ہے اور وہ شنچن دوسرے بلڈنگ کے چھت پر جا کر اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ٹیچر کے پاس آتا ہے اور پولیس آفیسر کا ایڈریس پوچھتا ہے جو کی پیراسائٹ تھا ٹیچر اب اسے ایڈریس دے دیتی ہے اسے پولیس آفیسر کا پیراسائٹ اب بھی اس کے ماں کے اندر تھا لیکن یہاں آپ پر مکی کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شنچن کو یہاں پر اکیلے ہی لڑنا تھا اسے پیراسائٹ کو ختم کرنے کے لئے جیسے دیسے کر کے وہ اس کا سر کاٹ دیتا ہے جس کے بعد اس کی ماں اور پولیس آفیر دونوں مر جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شنچن اپنی دوست سے ہرسپیٹل ملنے جاتا ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ایک کر کے سب کو پیراسائٹ کو مار دوں گا جاتے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کی پچھل لے رہا ہے اور وہ کوئی جاسوس تھا اور وہاں پر ہی مووی کا پارٹ ون ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے جلد ہی اس کا ہم نیکس پارٹ لے کر آئیں گے